میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے خزان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نسار کر دوں بہار تجھ پہ نسار کر دوں چودہ اغسط کے حوالہ سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو وہ وقت یاد رہنا چاہیے وہ قربانیاں یاد رہنی چاہیے کہ ملک پاکستان کی رگوں کے اندر ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر ان شہادہ کا خون شامل ہے ان ماں بیٹنوں اور بہنوں کی عفت و عصمت دری جو ہوئی تھی وہ شامل ہے آج میں اور آپ اس ملک پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں آج ملک پاکستان کو ہی ہم کسوروہ ٹھہراتے ہیں ارے دوستو ذرا غور تو کریں ذرا توجہ تو کریں اگر آپ نے اس آزادی کے بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھئے کشمیر والوں سے پوچھئے فلسطین والوں سے پوچھئے برما والوں سے پوچھئے بوسنیا اور چیچنیا والوں سے کہ ازادی کیا ہوتی ہے آج مجھے اور آپ کو اس کی قدر نہیں ہے آج مجھے اور آپ کو اس ملک پاکستان کی قدر نہیں ہے آج مجھے اور آپ کو اس ازادی کی قدر نہیں ہے ارے جانتے ہو ازادی کیا ہوتی ہے ارے جانتے ہو ازادی کس چیز کو کہتے ہیں ازادی مجھے اور آپ کو کس طرح سے ملی ہے ازادی مجھے اور آپ کو ہزاروں اور لاکھوں کے شہادہ کے خون کے بدلہ میں یہ ملک پاکستان ملا تھا ہم نے اس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس کو حاصل کیا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ اس کے لیے کیا آرڈینیس جاری کرو گے کس طرح سے اس کو چلاو گے تو ارے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ چودہ سو سال پہلے ہمیں لا اور قانون جو تھا وہ مل چکا تھا یعنی کہ قرآن کی طرف اشارہ تھا کہ ہم قرآن کے مطابق اس کو چلائیں گے آج میں اور آپ دیکھیں آج میں اور آپ دیکھیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر میں اور آپ کس طرح کے معاملات چلا رہے ہیں میرے دوستو بھائیو میں بس پیغام یہ دینا چاہتا ہوں پیغام ان شہداء کے نام کرنا چاہتا ہوں جن شہیدوں نے اس ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ارے دوستو وہ وقت ہم بول گئے کہ جب ہیڈ سلیمان کی نہر پر لوگوں نے پانی پینا چاہا تو ان لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ان لوگوں کی ہتھیلیوں کے اندر پانی نہ تھا بلکہ گھونٹ جو ان کے اندر جانے لگا تھا وہ لہو کا گھونٹ تھا ارے لہو کے گھونٹ ان کے حلق سے اترنے کیا تھے جب دیکھا کہ پانی کے اوپر رنگ خون کا چڑھا ہوا ہے اور خون کا رنگ جو ہے وہ اس سفیدی کے اوپر اس پانی کے رنگ پیوک پر رنگ خون کا چڑھا ہوا ہے وہ خلاشوں کو ہم بول گئے ان شہادہ کو ہم بول گئے ان کی عفت دری ہوئی تھی اس کو بول گئے ارے لوگوں میرے دوستو بھائیو آج میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان شہادہ کو ہر قزمت بولیے گا میں نے اور آپ نے صرف موٹر سائیکل سے سرنسر نکال کر اور اس طرح سے لوگوں کے سامنے جناب گلی محلوں کے اندر اس طرح سے یہ باجے اور ان کے ساتھ جو ہے ہم آزادی کو منا رہی ہوتے ہیں میرے دوستو کبھی بھی ان شہادہ کے احسان کو مت بولیے گا آج ان شہیدوں کی روحیں جو ہے وہ ہم سے سوال کرتی ہوگی کہ کیا ہم نے اس لیے ملک پاکستان کو بنایا تھا کیا ہم نے اس لیے ملک پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تھے تو ہم کیا جواب دیں گے اس لیے میرے دوستو بھائیو ان شہادہ کی قربانیوں کو ہرگز مت بولیے گا میرا یہ پیغام آپ سے ہے ان نوجوانوں سے پیغام ہے مسلمانوں کے ہر ایک بچے بچے سے پاکستان کے بچے بچے سے پیغام ہے کہ کل چودہ آگست کا دن ہے تو اس کو بھرپور خوشی کے ساتھ منائیے لیکن اس خوشی کے اندر ہم ان شہیدوں کو نہ بولیں ان شہیدوں کی قربانیوں کو نہ بولیں ان ماہوں بہنوں اور بیٹیوں کو نہ بولیں ان کے لیے لازمی طور پر ہاتھ اٹھائیں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں اور ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کریں اور خون کے آخری قطرے تک جب تک ہماری آخری سانس ہے جب تک ہماری آخری سانس اڑی رہے گی یہ چلتی رہے گی تو ہماری ملک پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے جو ملک پاکستان کے ساتھ ہماری چاہت ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس دھرتی کے اوپر اس ہماری سرزمین کے اوپر اس بہار کو بھیجے کہ جو کبھی بھی خضا میں نہ بدلے وہ پھول کھلے اس زمین کے اوپر جو کبھی بھی مر جائے نہ میرے دوستو بھائیو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت کرے عدرونی اور بینونی سادشوں تے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ملک پاکستان کی عزت کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ